خوری سی بات کہنے ہی دوستو ہم صلی اللہ علیہ مخلوق ہیں ہندوستان آزاد ہے مگر مسلمان آزاد نہیں یہ شریعت کے تابع ہے شریعت کے مطابق اپنا کام کرنا یہ بہت ضروری ہے آج تک کی تاریخ اٹھا گا دیکھ لو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی مسلمان اگر نمٹا ہے تو بے دینے میں نمٹا ہے سننے بھئی مسلمان اگر نمٹا ہے تو بے دینے میں نمٹا ہے مسلمان کو نمٹانے کی کسی طاقت نہیں ہے کتنی بڑی پاور ہو مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بس مسلمان جب بھی تباہ ہوا ہے بے دینے میں کچھ دنوں پہلے ان کے کانفرنس ہوئی تھی یہ دونہ سارہ کی ہم بارود بجاتے ہوئی تھک لیے ان کو شہید کرتے ہوئی بھی تھگ لیے مگر مسلمان نمٹا نہیں بڑھتا ہے تو ان کے بہت سارے پادری جمع تھے انہوں نے کہا ہے بھئی وہ کام کرو جو مساء علیہ السلام کے زمانے میں بلعیب نے باورنا رہ دی تھے وہ کیا ہے بس مسلمان کو بے دین بنا دو اور بے دین بنانے کی لئے تین کام کر لو ایک تو ان کو حرام پہ لگا دو ان کا کھانا حرام پینا حرام دیکھنا حرام سننا حرام دوسرے کہ ان کی لڑکیوں کو ننگا کر دو کچھ بھی کرنا پڑے جس کپڑے میں بوٹی بوٹی نظر آوے وہ ننگی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے عوام کو ان کے خواستے کٹ دو یہ تمام مدارس مساجد خان کا مراکید مساجد یہ ایسے ہیں جیسے اور ہاؤس ان سے جب تک کنیکشن جڑا رہتا ہے تو بجلی آتی رہتی ہے روشنی ہے اور جب کنیکشن کٹ جاتا ہے تو پھر روشنی نہیں آتی اندھیرہ ہو جاتا ہے ان دینی درستگاہوں سے مسلمانوں کے اندر روح پہنچتی ہے ان میں کوئی دینداری پہنچتی ہے وہ سب ہوگے بند رمضان میں بھی الحمدللہ کچھ کرتے رہے مگر عید کے بعد مسلمانوں میں بہت سستی آگئے جو کچھ رمضان میں کر رہے تھے وہ بھی گیا اس لئے اور ایک بات سنو انگریز نے قرآن پاک پھوگنا شروع کیا تھا اس سے کہا تو بولا ہے کیا ان کے بچے گھڑا کر پڑھ لو وہ سنا دے گا یعنی کہ تو دل پہ لکھا ہوا تو اس وقت تمہیں ضرورت ہے ہر گھر کو مدرسہ اور مکتب بنا دو ہر گھر میں ہر خاندان میں کم سے کمی ایک حافظ تو ہوگا ضرور رشتے داروں میں ہوگا اپنے اپنے گھروں میں انتظام کرو چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دو اور اگر مسجد میں نماز نہ پڑھنے دو تو اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو مسجد بنا دو گھروں کو مسجد بنا دو گھروں کو مکتب بنا دو اور ان فرادی طور پر بھی اپنے گھروں میں کہنا سننا کرو بھی نماز پڑھو اللہ کے طرح متوجہ ہو جاؤ قرآن پاک کی بہت ساری آیات یہی بتلا رہی ہے توجہ الاللہ بہت سارے گھر ایسے ہیں وہاں بیوی تڑپ رہی بہت سارے گھر ایسے جن میں ماں تڑپ رہی بہت سارے گھر ایسے جن میں باپ تڑپ رہے ہیں بہت سارے پڑھوسی ایسے ہیں کہ وہ پڑھوسی سے تڑپ رہے ہیں کس قدر حق تلفی خدا کی پناہ اور لون کی تو بات نہ پوچھئے لون اور کرسی کارڈ اور سودی کاروبار وہ جو گھس گیا ہے وہ تو ایسا جیسا درخت کو دیمک لگ جاتی ہے اس نے اتنا بزدل بنا دیا ہے پہلے نہیں ایسا تھا اگر اس طرح کوئی معاملہ ہوئے نا تو مسلمان کھڑے ہو گئے کچھ نہیں ہو سکتا جیل بھر دی بے حص بن چکی ہے یہ اسی کا نتیجہ جو دیمک لگ چکی ہے مون علی صاحب رحمت اللہ علیہ لکنی نے فرمایا تھا بھئی مسلمانوں کو دیمک لگی اس پہ کچھ نہیں چھپن سال پہلے جاگے کان کھٹک رہا دے برما والوں کے برما والوں جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ آج حکومت اور کل کو بدل بھی سکتی ہے اپنے حالات کو ٹھیک کر لو اور اپنے گھروں میں دینداری داخل کر لو ورنہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہے یہ چھپن سال پہلے ان کے کان کھٹک رہا دے اس لئے دوستو فگر کرو اور کرو جس کے گھر میں کوئی حافظ ہے تو اس سے کوئی گھر بیٹھ کے پڑھا اور یہ کام شروع کر دو جس گھر میں قرآن پاک پڑھے آگے انشاءاللہ اس میں بیداری آئے گی برکتیں آئیں گی سکون آئے گا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے